نہیں ہوتا چونکہ آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا تو نماز مکروع تحریمی ہوئی اور اس مکروع تحریمی نماز کو پوری زندگی میں جب کبھی آپ کو موقع ملے ادا کر لی جائے گا جو لوگ ناد خان حضرات پر نوٹ نچاور کرتے ہیں نچاور نہیں لکھا نچاور کرتے ہیں پشتوں میں لکھا ہوگا شاید کیا یہ جائز ہے یا کہ نہیں جبکہ اس پر تصویر بھی ہوتی ہے آلہ حضرت کے مسئلے کے مطابق اضاحت فرمائے اس طرح مسجد کے ممبر و محراب تصاویر سے بھر جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ناد خان کو پیسے دینا شرعن بالکل جائز ہوتا ہے بشرت ہے کہ ناد خان پہلے سے پیسہ تیہ نہ کرے کیونکہ ناد خان ایک عبادت ہے اور عبادت پر بلا ضرورت عجرت لینا منع ہے چند عبادت ایسی ہیں جن کو فقہہ اسلام نے مستثنہ قرار دیا ہے جسے امام صاحب کے تنخواہ موزن صاحب بچوں کو فقہ پڑھانے والا قرآن پڑھانے والے ان کی جو عجرت ہے یا وعز بیان کرنے والا یہ باقی عجرت تیہ کر سکتے ہیں باقی ناد خان عجرت ناد خانی کی تیہ کرے گا تو یہ حرام ہے اور وہ پیسہ اس کے لئے جائز نہیں ہے اس کے جواز کے صورت یہ ہے کہ ناد خان وقت کے پیسے تیہ کرے یہ میں جواز بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ ناد خان بیٹھا ہوگا پیچھو تاب کھائے گا یہ آج مفتی صاحب مروا کے چلے گا کہ صدیق اسماعیل صاحب جو ہیں بڑے ناد خان ہیں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ سارے ٹائم میں میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ مفتی صاحب آپ نے مروا دیا آج دیا یہ بھی چارے پیسے تیہ کرتے ہیں اور پھر میں نے صحیح صورت بتائی تو بہرحال یہ چونکہ اعلانیاں کرتے تھے اس لئے آپ کے سامنے ذکر کر دیا اعلانیاں کوئی کام ہو تو وہ پیٹھ پیچھے بیان کرنا غیبت نہیں ہوتی کوشیدہ خسور کو بیان کرنا قابلِ غریفت ہوتا ہے یہ پہلے بتا دو تو بہرحال اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ناد خان کوئی بھی آئے بھی ہم ناد خانی کرانا چاہتے ہیں تو لوگ بیچارے بڑا تنگ کرتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ آپ ٹیکسی میں آجائے گا ہم پیسے دے دیں گے اب وہ ناد خان ہے اگر ناد خانی کرا کے وہ ندر ہی نہیں آئے گا کہاں گیا اب وہ بیچارے غریب آدمی سوڑ ڈیڑ سو روپے لگا کر آیا اور پھر وہ سوڑ ڈیڑ سو لگا کر جائے تو وہ کہاں سے تین سو چار سو روپے افورڈ کر سکے گا تو یہ ناد خانوں کی پرابلم بھی ہوتی ہے تو وہ پھر وقت کے پیسے کر لے گا کہ بیٹھ دیکھیں میں مثلا دس سے بارہ بجے تک آپ کے پاس آؤں گا اور اس وقت کے میں اتنے پیسے لوں گا اب اس میں آپ مجھ سے جو کام کروانا چاہیں یہ ایک اجارے کی صورت ہو گئی اب وقت کے وہ پیسے تیہ کر رہا ہے ناد خانی کے نہیں اب وہ پیسے لے نا اس کے لئے شرعن بالکل جائز ہے اب یہ دوسری صورت کے یہ تو جوازی صورت ہو گئی اب ہے کہ وہ نوٹ نچھاور کرنا یہ غیر مناسب بات ہے اس لیے کہ یہ اس میں ریا کاری کا دخل بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب دکھاوا خاص تو بھی ویڈیو جب بندریوں نہ تب تو پھڑکتا ہے جیب میں نوٹ کے بس باہر نکل جاؤں وہ ہاتھ بس یوں ہوتے ہیں کہ وہ سلدس ہے اور پھر وہ ایک ایک دو دو روپے کے نوٹ بھائی بڑا نوٹ سو سو روپے کیوں نہیں اس طرح کرتے ہیں پانچ پانچ کیوں نہیں کرتے ہیں وہ پانچ پانچ کے وہ بھی بار بار سمیٹھ کے بار بار دوبارہ کر دیتے ہیں تو وہ مطلب یہ اس طرح کرنا یہ غیر مناسب ہے اور یہ عموماً جو ہے یہ بارال سخت بات ہے لیکن یہ پہلے دوسرے مقام پہ ہوتا تھا وہ اب ناد خانی میں ہونے لگا آپ سمجھ گئیں میری بات یہ وہ طریقہ مناسب نہیں ہے شریفوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا آپ دینا چاہیں اب اس سے ناد خان کی عزت مجروع ہوتی ہے اور اس کے قلب میں تشویش بھی پیدا ہوتی ہے جسے ایک مقام پہ ہم گئے تو وہاں پہ بڑے بڑے پولیس افسران بیٹھے ہوئے تھے ایک ناد خان خطیب صاحب تھے ان کو ناد کا موقع مل گیا اب انہوں نے پانچ سو پانچ سو روپے کے نوٹ دینے شروع کیا اب وہ خطیب صاحب جو تھے بیچارے وہ ناد کم پڑے وہ پانچ سو روپوں کو دیکھیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے ان کو یہ تشویش کبھی بعد میں سویٹوں گا کیسے وہ اتنی تشویش مبتلا کہ وہ مائک کبھی مو پر ہو جائے کبھی نیچے ہو جائے ہم نے کہا جی مائک کے تو آگے کریں اس کے اندر آپ پڑھیں تو یہ ایک بیچارے قلب میں تشویش اور پھر مطلب یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ناد خان نوٹوں کو دیکھنے کے بعد اپنے قلب میں اپنے جسم میں خون کی گردش بہت تیزی کے ساتھ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے قلب بھڑکتا ہے بہت زیادہ اور جتنا نوٹ کی مالیت زیادہ ہوگی کرنٹ اتنے زیادہ لگے گا اور پھر وہ شیر کو بار بار تقرار کرتا ہے جس شیر کے اوپر نوٹ کی آمد زیادہ ہوتی ہے تو یہ مطلب عموماً ایسا لگتا ہے ہمیں تو حسن زن قائم کرنے کے حکم ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ بابا جی نے اثر کر دیا قائدہ عظم بڑی پور اثر شخصیت ہیں جب سامنے آ جاتے ہیں تو بڑوں بڑوں کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے ہاں ہٹر ٹیک کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں تو اس لیے درہ مطلب یہ طریقہ نہ کریں آپ دینا چاہیں ایک لفافے میں رکھیں اور یہ بڑا مشکل کام بتا رہا ہوں آپ کیونکہ جب تک دکھائیں نہیں ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا